دو سو گیارہ رنس کا ٹارگٹ اور پاکستان کے نوے پہ آٹھ وکٹیں گر جاتی ہیں نیوزی لینڈ کی ٹیم جیت کے سرحانے کھڑی ہوتی ہے سب امید ہار جاتے ہیں پوری کی پوری بیٹنگ لائن اپ فیل ہو جاتی ہے لیکن تب ایک سترہ سالہ نوجوان محمد آمیر بیٹنگ کی ذمہ داری سنبھالتا ہے اور سعید اجمل کے ساتھ مل کے آخری وکٹ پر میچ کا پاسہ پلٹ دیتا ہے محمد آمیر اور سعید اجمل نے کیسے میچ بدلا دوستوں کیسے ان دونوں نے میچ میں بے شمار ریکارڈ توڑے میں ہوں حاشم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹس ناما اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبانا مت پھولیے اور سٹوڈنٹس ناما کا حصہ بنیے پاکستان اور نیوزی لینڈ دونوں کی ٹیمیں بہت مضبوط تھی نیوزی لینڈ نے ٹاس چیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا برینڈن مکلم دھواندھار فارم میں تھا اور مکلم نے آتے ہی کسی کا انتظار نہیں کیا اور پاکستانی بولرز کید شروع کر دیدھولائی عمر گل نے ایک شاندار اپیل تو کی لیکن ایمپائر ٹس سے مس نہ ہوا وہاں مکلم کا بلہ صرف اور صرف رنز اگل رہا تھا کبھی چھکا کبھی چوکا نہیں چھوڑا برینڈن مکلم نے کوئی بھی موقع دس آور کے اختتام پر نیوزی لینڈ کا سکور تھا سکسٹی فائف پی زیرو آؤٹ اور پوزیشن کافی حد تک مضبوط ہو چکی تھی عمر گل نے پاکستان کو پہلی کامیابی لے کر دی لیکن برینڈن مکلم کو روکنا بہت ہی مشکل تھا ادھر ہمارے لیجنڈری آب سپینر سعید اجمل نے آکے پارٹنرشپ توڑی اور گبتل کو آؤٹ کر دیا ٹرے کی گھنٹی برینڈن مکلم کو روکنا ناممکن ہو رہا تھا وہ ہر بالر پر چڑھائی کرتے جا رہے تھے اور اس کا کانفیڈنس گراتے جا رہے تھے ادھر یونس خان نے بال شویب ملک کو دی تب برینڈن مکلم 76 سکور پر کھڑے تھے ادھر شویب ملک نے برینڈن مکلم کو آؤٹ کر دیا اب نیوزیلینڈ کا سکور تھا 138 پہ 39 اور 26 اوور گزر چکے تھے راوش ٹیلر نے دکھائی اپنی کلاس اور اپنی ٹیم کے سکور میں 40 رنس ڈالے لیکن 187 کے سکور پر دوسرا کنگ سعید اجمل نے ٹیلر کا بھی صفایہ کیا اس کے بعد بوم بوم افریدی نے شاندار الپو کر کے پاکستان کو ایک اور وکٹ ڈلائی اس کے بعد سعید اجمل نے یک کے بعد دیگرے وکٹے لے کر پاکستان کو میچ میں واپس لیا شاہینوں نے اتنی شاندار بولنگ کی کہ آخری 126 بولز پر تو کوئی بونڈری ہی نہیں لگی اسی طرح نیوزیلینڈ کا سکور 211 پہ آکے رک گیا پاکستان کو اب جیت کے لیے دو سو بارہ رنس درکار تھے چونکہ کافی آسان ٹارگٹ معلوم ہو رہا تھا پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ سعید اجمل نے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا پاکستان کی بیٹنگ شروع ہوئی تو پاکستان کی جانب سے اوپننگ کرنے آئیس ٹائلش سلمان بٹ اور خالد لطیف پہلے اوور کی آخری بال پر پرتیلے میکیلم نے خالد لطیف کا کیچ گرا دیا خالد لطیف نے دیا لطف اور دو شاندار چوکے لگا کے پاکستان کی باری کھولی ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستانی اوپنر سے یہ ٹارگٹ کمپلیٹ کر دیں گے اس کے بعد خالد لطیف نے ایک اور چوکہ لگا کر پاکستان ٹیم کی پوزیشن اور مضبوط کی برک رفتار شین بونڈ کو بھی سلمان بٹ نے نہیں چھوڑا اور سیدھا کور پر چوکہ لگایا اس کے بعد ہمارے اپنے چٹ سلمان بٹ نے خوب تاور توڑ ہم نے کیے اور خالد لطیف نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کی فیلڈنگ بھی اپنے زور پہ تھی وہ ہر چوکہ روکنے میں بھرپور کوشش کرتے تھے دینیل ویٹوری بال کرانے آئے تو پہلی ہی بال پر ان فارم خالد لطیف کو ستم کے آگے پکڑ لیا زوردار اپیل کی اور ایمپائر کی امیلی فضاء میں بلند ہو گئی یوں پاکستان کی پہلی وکٹ گر گئی اب دس اوور بعد پاکستان کا سکور تھا پچاس پہ ایک آؤٹ یہاں پہ پاکستانی ٹیم نے روایتی انداز میں ایک رن آؤٹ دے دیا یونس خان تو بھاگے سلمان بٹ پہلے تھوڑا سا ہچکے چائے پھر رکے پھر بھاگے لیکن نیوزی لینڈ فیلڈرز کہاں اتنا ٹائم دیتے تھے جو سلمان بٹ رن آؤٹ ہو گئے ستم پہ ستم تو یہ ہوا کہ شین بانڈ نے اگلی ہی بال پر کپتان یونس خان کو آؤٹ کر دیا اب پاکستان کا سکور ففٹی ون پہ تین ہو چکا تھا پریشر دوبارہ پاکستان کے کندھوں پہ آ گیا تھا یہاں انیس سالہ عمر اکمل نے حمد باندھی اور ویٹوری پہ چڑھائی شروع کر دی یہاں شوئی ملک نے بھی خوب ساتھ دیا اور ایک اور زبردست جوکر لگایا لیکن اس کے بعد بال کھڑی کر دی اور اپنی وکٹ دے بیٹ پاکستان کا سکور تھا سیونٹی فور اور چار کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اس کے بعد عمر اکمل کا بھی کام ہوا تمام اب ایٹی ٹو پہ پانچ کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے جیت کے لیے ون ایٹی بالز پر ایک سو اٹھائیس رنس چاہیے تھے لیکن وکٹیں تو گرتی جا رہی تھی ادھر جیکب اورم نے بوم بوم افریدی کا پتہ صاف کیا تو ایٹی فور پہ چھے آؤٹ ہو گئے میچ بالکل پاکستان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا آخری امید تھے کامران اکمل اور عبدالرزاق لیکن ٹیم سعودی نے کامران اکمل کو بھی عمر اکمل کے پاس واپس پیویلین بھیج دیا اب سکور تھا ایٹی سکس پیس سات کھلاڑی آؤٹ دوستو یہاں تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مزاک ہو رہا ہے عمر گل نے شاٹ ماری پہلے نکلے لیکن پھر رک کے اور عبدالرزاق کو آؤٹ کرا دیا اب پاکستان کا سکور تھا ایٹی سکس پی آٹھ کھلاڑی آؤٹ پچھلے چار رنز دے کر چار کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے پاکستان کے اب بیٹنگ کرنے آئے سترہ سالہ محمد آمیر پہلی ہی بال پر ویٹوری کو کور پر لگایا شاندار چوکا اللہ اللہ کر کے پاکستان ٹیم کے سو رن مکمل ہوئے اب ایک سو بیس بال پر ایک سو بارہ رنز رہ گئے عمر گل نے بھی سادنہ نبھایا اور کیچ آؤٹ ہو کر ایک سو ایک رنز پر نو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے جیت کے لیے ایک سو گیارہ رنز درکار تھے یہ سب ناممکن سا معلوم ہوتا تھا لیکن ابھی میچ ختم نہیں ہوا تھا اجمل نے مشکل سے سنگل لے کر سٹائک آمیر کو دی یہاں محمد آمیر نے ایک آور میں ڈینیل ویٹوری جیسے بولر کو تین چھکے جھڑ دی پاکستان اب میچ میں واپس آ چکا تھا محمد آمیر نے حملے شروع کر دیئے سعید اجمل نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا 47 بالز پر 46 رنز رہ گئے تو آمیر نے سٹریٹ پر دو تین چھوکے لگا دیئے اس کے بعد سعید اجمل نے بھی بھرپور ساتھ دیا اس سٹریٹ پر ایک شاندار چھوکہ لگا دیا اب 33 بالز پر 34 رنز رہ گئے ایک اور چھوکہ مارنے کے بعد سکور مزید قریب ہو گیا 18 بالز پر 18 رنز رہ گئے یہاں پہ سکھ سنگل ڈبل کر کے پاکستان ٹیم کا سکور ایک اور میں آٹھ رنز رہ گیا اب ایک اور میں جیت کے لیے آٹھ رنز باقی تھے محمد آمیر نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 73 رنز بنائے تھے اور سعید اجمل نے 34 رن بنائے تھے دونوں نے آخری وکٹ پر 100 رن کی پارٹنرشپ کھڑی کر کے ریکارڈ قائم کیا اور محمد آمیر نے سب سے زیادہ 73 رن بنانے کا ریکارڈ بھی بنایا میچ انتہائی سخت ہو چکا تھا ڈینیل ویٹوری کی ٹوپی کبھی گرتی کبھی اٹھتی تھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہاں سے کیا ہوگا چیک اپ اور امبالنگ کرنے کے لیے آئے سعید اجمل نے شاٹ ماری بال ہوا میں گری برنڈن مکیلم بھاگے ایسا لگ رہا تھا کہ بال آگے گر چکی ہے لیکن وہاں سے ڈائف مار کے برنڈر نے گیا جی دوستو پاکستان یہ میچ ہار تو گیا لیکن پاکستان نے اس میں بھرپور فائٹ کی محمد عامر اور سعید اجمل نے آخری وکٹ پر شاندار بیٹنگ کی کبھی آپ کو ایسی بیٹنگ دیکھنے کو نہیں ملے گی اتنی مشکل کنڈیشن میں اس لیے تو شاید کہتے ہیں کہ ہار کے جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں اس لیے محمد عامر کو اس میچ میں من آف تا میچ کا ایوارڈ بھی دیا گیا یوں پاکستان نے یہ سنسنی خیز میچ جیتا تو نہیں لیکن لاکھوں لوگوں کے دل جیت لیے آج بھی جب محمد عامر کا نام آتا ہے تو ہمیں وہ تین چھکے یاد آتے ہیں اور ہم وہ کبھی نہیں بھول سکتے دوستوں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ دیکھتے رہیے سٹوڈنٹس نامہ اللہ حافظ